موسیقی نواز شریف ایک کم ضرف انسان ہے جس نے افیشل نتائج کے مطابق تیس سیٹس پیچھے ہوتے ہوئے بھی وکٹری سپیچ کر دی موسیقی السلام علیکم this is موید پیزادہ in واشنگٹن میری آج کی اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں ایکسپلین کر سکوں کہ عمران خان تحریک انصاف پاکستان کے لوگ پاکستانی ڈائیسپوراس اور پاک پیک کمیٹیز جو ہیں مختلف پبلک ایکشن کمیٹیز اور فورمز جو ہیں وہ کس طرح سے پاکستان کے سو کال انتخابات کے اوپر جو محسف ریکنگ ہے اس پہ جو ایک انٹرنیشنل رد عمل ری ایکشن بلڈ اپ ہوا ہے امریکہ سے یورپن یونین سے برطانیہ سے ذرائع ابلاغ میں امریکن کانگرس کے اندر اسے عمران خان کی ٹیم اگر سٹیٹیجکلی استعمال کرنا چاہے تو اپنے فائدے میں پولیٹیکلی کیسے استعمال کر سکتی ہے یہ میرا بنیادی سوال بھی ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اس کو آخر تک دیکھئے گا اس کی ڈسکسن میں بھی پارٹسپلیٹ کیجئے گا بلکہ اس چینل کو بھی جوائن کرے گا ابھی تک آپ نے اس کو جوائن جو ہے وہ نہیں کیا لیکن اس سے پہلے کہ میں اس بنیادی سوال کی طرف چلوں میں تھوڑا سا ایک بیکڈرونڈ کانٹیکس آپ کے ساتھ میں بہت تیزی سے رکھتا ہوں اس وقت صورتحال کیا ہے کہ پاکستان کی جو نام نہاد مدر آف آل ڈیسپشنز مدر آف آل جو سیلیکشنز ہیں آٹ فردری کی اس کے دو دن کے بعد بھی صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک پارٹی پوزشنز جو ہے نیشنل اسیمبلی اور پروینشل اسیمبلی کی وہ حتمی طور پہ کلیر نہیں ہو سکی اس کے نتائج اور بڑے آہستہ آہستہ اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں اور وہ انڈیسینڈبل ہے کہ آہستہ آہستہ کیوں آ رہے ہیں اس کی بجا ہے کہ بچاروں کو ان ریزلٹس کو جو منیفیکچر کرنے پڑ رہے ہیں ریزلٹ اس پہ ان کو بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے اور شروع میں آپ نے دیکھا کہ اس میں بے تہاشا قسم کے بلیرنگ مسٹیکس وہ کربیٹ ہیں جیسے کہ راجہ بشارت صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے جہاں وہ دکھاتے ہیں ہینڈ ریٹن نوٹ سے کہ کیسے آئی تینک اینے پچپن ہے انہی کا شہر حلقہ ہے جہاں پر نیشنل اسیمبلی میں تو ووٹ پڑے ہیں یعنی تھوڑے اور پروینشل اسیمبلی کی دو سیٹوں میں اس سے ساٹھ ہزار زیادہ ووٹ پڑ گئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ آئے ہوں اسیمبلی ووٹ ڈالنے کے لیے انہی نے نیشنل اسیمبلی کی ووٹ ڈالے ہی نہیں ہے اور نیچے پروینشل اسیمبلی بھی ووٹ ڈال کے چلے گئے ہیں تو کیونکہ جب آپ جلدی جلدی کے اندر گندہ کام کرتے ہیں اور جاری آپ ریزرنٹس مینیفیکچر کرتے ہیں تو اس قسم کی بہت سی مسٹیکس اور بلنڈرز جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے مسٹیک کوئی ایک دو چار پانچ نہیں ہوئے یہ میرے خواہر ہے اب تک سینکنوں کی تعداد میں ایسے بلنڈرز ہوئے ہیں جس کو کوئی اگر سٹوٹنائیز اب کیا رہے گا تو وہ سامنے آ جائیں گے اس کا نیٹ ایفیکٹ یہ ہے کہ نتائج بہت آہستہ آہستہ جو ہے وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں اور جب میں نے لاسٹ ان کو چیک کیا ان سو کالڈ مینیفیکچرڈ ریزرٹس کو ایک دن پہلے ہمٹی ڈمٹی کی ٹیم ہے جو ان کی جو پارٹی ہے ان کو سیکسٹی تھری سیکسٹی فور سیکسٹی فائف کی قریب ان کی اس میں بہنشل سیٹیں بنی ہیں اور انہی سیٹوں کو لے کے ہمٹی ڈمٹی نہیں اپنی حکومت بنانے کا بھی اعلان کر دی ہے اپنی فتح کا بھی اعلان کر دی ہے یہ دنیا کی تاریخ میں روح انسان کی انسان کی تاریخ میں یہ سب سے عجیب و غریب قسم کی سیاسی فتح ہے جو ہمٹی ڈمٹی نے اعلان کر دیا اور پیپلز پارٹی کے پاس چالیس پچاس قسم کی سیٹیں یہ نمبر جو ہے یہ میٹر نہیں کرتے بگر پیکچر میں اس لیے کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ نمبر سو میری فیکچر کی اجارے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو اور پی 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 کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ آپس میں ایک کوئلیشن گارمنٹ بنائیں جیسا کہ پاکستان کے آمی چیف چنل آسم منیر اور ان کی ٹیم کا پلان تھا کہ ہمیں کمزور قسم کی مخلوط حکومت بنائیں تحریک انصاف کو پاور سے باہر رکھیں اور پھر اسی مخلوط حکومت سے جناب آسم منیر صاحب کو اٹھارہ بہینوں کے بعد کہیں پہنچ کے آگنس سپنیبر میں ان کو اپنی ایکسٹینشن جو ہے مزید تین سال کی دو ہزار پچیس میں حاصل کرنی ہے حنوز دلی دورست بہرحال پلان ان کا اسی قسم کا ہے تحریک انصاف نے اپنے جو پرائیوٹ فگرز دیے ہیں جو کہ آپ کو ٹویٹر کے پر بل جائیں گے میری کوشش کہہ کہ میں آپ کو سائٹ کی ونڈو پر دکھا بھی سکوں اس میں تحریک انصاف نے یہ ایسٹیویٹ کیا ہے کہ اگر فارم فورٹی فائیس کے فگرز کو دیکھا جائے جو کہ ان کے پاس ہیں فیزیکل وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہیں اس کی بیسس پر ان کو ایک سو اسی ہے ایک سو اکاسی سیٹس جو ہیں نیشنل اسمبلی کی ملتی ہیں اگر دو سو چھاسٹ میں سے اسے کیلکویٹ کریں تو یہ دو تہائی بنتے ہیں بکوز دس اس مور دن سکسٹی سیون پرسنٹ آف دی سیٹس آف ڈیریکٹلی ایلیکٹڈ چیٹس آف دی نیشنل اسمبلی بیسے اس میں مجھو تھوڑا سا اعتراض ہے کہ بعض جوکوں پر ایک سو اسی لکھا جا رہا ہے بعض جوکوں پر ایک سو اکاسی لکھا جا رہا ہے بعض جوکوں پر ایک سو پچاسی لکھا جا رہا ہے یہ تحریک انصاف کی ٹیمز کی ذمہ داری ہے کہ ایک فگر پہ اگری کریں اور ایک فگر جو ہے وہ میڈیا کو دیں بہت سے کومنٹیٹرز جو ہیں ان کی کومنٹس دنیا بھر میں ایسے سامنے آ رہے ہیں پاکستان میں کامران خان صاحب نے بھی ایسا کومنٹ کیا تھا اس کی ایک سلائیڈ بھی آپ کوٹر پر دیکھ سکتے ہیں لیکن دنیا میں اور بھی بہت سے لوگوں نے انگلیش میں یہ کومنٹ کیا ہے کہ اگر امران خان جس کے ہاتھ پاؤں توڑ کے اس کو اس سے لائے گیا بلہ چھین لیا گیا جیل میں ڈال دیا درجنوں کی اس بنا دیئے اگر اس کی پارٹی نے نواز شریف کی پارٹی کا یہ حشر کر دیا ہے اندر بیٹھ کے جیل سے قیدی نمبر آٹھ سو چار نے تو پھر اگر یہ باہر ہوتا اور اس کے ہاتھ میں بلہ ہوتا تو پھر امران خان نواز شریف کا کیا یہاں پہ حشر ہونا تھا یہ کومنٹ آپ دنیا بھر میں دیکھ سکتے ہیں میری دل میں خانش تو بہت ہے کہ میں کنگریکشنیٹ کروں تمام لوگوں کو جنہوں نے اس ہارڈ فارٹ پہ مشکل الیکشن کے نرے کامیابی حاصل کی جس میں لطیب خوصہ صاحب نے کامیابی حاصل کر لی ہے شندانہ گلزار صاحبہ نے کر لی ہے زرطاج گل صاحبہ نے کر لی ہے اور اسی طرح سے یہ پتہ چلنے میں آرہا ہے کہ علی امین گھنڈاپور is being tipped as the next chief minister of KP اس طرح بہت نمی لسٹ ہے جنہیں میں مبارک بات دینا چاہوں لیکن میں اس بزنس میں اس وقت پڑنا اس لیے نہیں چاہتا کہ اگر میں اس کام میں پڑ گیا تو جو بگر پکچر ہے جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور جو بگر پکچر ہے اس پولیٹکس کی وہ نظر انداز ہو جائے گی اور بگر پکچر یہ ہے کہ جنرل آسے منیر اور کے ساتھیوں نے ایک کھڑاک کے سیبرش کیا ہے جہاں ان کا بنیادی مقصد دیا ہے کہ وہ ایک کمزور محمود حکومت کی ذریعے اپنی extension حاصل کریں یہ ایک بہت علمیہ کی بات ہے کہ پاکستان کے عامی چیف کی اب زندگی میں اور کوئی خواہش نہیں رہی ہے ایک زمانہ تھا کہ ہم سوچا کرتے تھے اور ہم بچارے نادان معصوم بے وقوف تھے جو ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان کے جنرل صاحبان وہ خاص کرتے ہیں وہ رات کشت سوتے بھی نہیں ہیں ساری رات پاکستان کا سوچتے رہتے ہیں صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں پاکستان کا سوچنا شروع کرتے ہیں رات کو تحجد کرنے کے بعد بھی پاکستان کا سوچ رہے ہوتے ہیں عشاء کی نماز میں گرگڑا کے پاکستان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو ہر بات فکر رہتی ہے کہ ہندوستان پاکستان کے حوالے سے کیا پلان کر رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کا آرمی چیف ہمارے حساب سے سرحودی نے یو بی ریس ٹو پاور انفینٹی بواہ کرتا تھا لیکن اب ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف صرف ایک چیز کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں نے آرمی چیف بننا کیسے ہر جرنیل یہ سوچتا ہے کہ میں نے آرمی چیف بننا کیسے کس کو میں مار کے کیسے میں سازش کر کے آرمی چیف بن جاؤں کسی طرح سے اور جب میں بن جاؤں تو پھر میں نے اگلے تین سال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ کسنا سے لینی ہے اور درمیان میں میں نے کیا کچھ حاصل کرنا ہے تو بھرل یہ ایک گرینڈ پلان ہے جو ہمارے سامنے جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے یہ جو ایکسٹینشن ہے تین سال کی پوری اس کی جو ٹاکسک ریت ہے یہ جنرل قیانی اور آصف علی زرداری کے درمیان میں ڈھلی تھی دو ہزار دس میں جب میں نے ایک پچھلے وی لوگ میں آپ کو ایکسپین کیا تھا کہ آصف علی زرداری انسیکیور تھے بکوز ان کو نظر آتا تھا کہ جنرل قیانی نباز شریف جو پنجاب حکومت ان کی تھی اور پاکستان کی سپریم کورٹ اردو ذرائع بلاج جو ہیں ان سب نے ایک اتحاد بنایا ہوا تھا they were all ganged up against the people's party government آصف علی زرداری نے طلب کا پتہ یہ چلا کہ دو ہزار دس میں انہوں نے جنرل قیانی کو ایکسٹینشن دے کے اس اتحاد میں انہوں نے رکھنا نازی کر دی اسے انہوں نے کمزور کر دیا یہ میں آپ کو explain کیا تھا لیکن مہاں سے یہ گندی ریڈ جو ہے وہ پڑ چکی اچھا اب جو انٹرنیشنل رییکشن آیا ہے وہ تین پاور سینٹرز میں سے انٹرنیشنل رییکشن آیا ہے جو اب میں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ تحریکی انصاف اس کو استعمال کر سکتی ہے پاکستانی ڈائسپورز اس کو استعمال کر سکتی ہے کیسے کر سکتے ہیں اگر اس میں ان کے پاس کوئی سٹریٹیجی نہیں ہوگی تو یہ مورمنٹ ضائع ہو جائے گا تو میں آپ کو explain کرتا ہوں کیسے لیکن انٹرنیشنل تین پاور سینٹرز سے آپ کو ریسپونس آیا ہے ایک امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے میتھیو میلر کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو سکرین کے اوپر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یورپین یونیون میں وہاں کے جو فورن پالسی کے ان کے ہیڈ ہیں جوزف پورل ان کی سٹیٹمنٹ ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اور یوکے کے فورن سیکیٹری جو پہلے پرائم نیسٹر رہے چکے ہیں جناب لارڈ ڈیویڈ کیمرون جو ہیں وہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے اب برطانیہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں تو یہ ہے کہ ہم نے نوٹ کیا کہ الیکشن میں ایرگرارٹیز ہیں بہت سی پارٹیز کو اس میں پارٹسپیٹ کرنے کا موقع نہیں ملا اس میں اور بھی بہت سے مسئلے تھے انٹرنیٹ فیل ہو گیا ایکسس نہیں ملی بہت سے مسئلے ہیں اور انگریز جو انگریز بیوراکرسی ہوتی ہے اس کا لکھنے کا سٹائل بھی یہی ہوتا ہے ہے یہ سٹرانگ سٹیٹمنٹ لیکن اس میں جو چیز بسنگ ہے اور جو اصل میں چیز ہے جو زیادہ سٹرانگ چیز ہے اور زیادہ میننفل چیز ہے وہ ہے امریکن سٹیٹمنٹ کے اندر اور یورپین یونین کے سٹیٹمنٹ کے اندر جہاں لمبی چوڑی یہی ساری تمہید کے بعد امریکہ کے سٹیٹ دپارٹمنٹ نے اور یورپین یونین نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ایلیجٹ اریکولارٹیز ہیں ریگنگ کی جو کرپشن ہوئی ہے الیکشن کے پروسس میں اس کی انویسٹیگیشن کو ہم ڈیمانڈ کرتے اور یہ انویسٹیگیشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ جو ہے یہ امریکن وزارت خارجہ نے اور یورپین یونین نے دے دیا ہے تحریک انصاف کو لیکن یہ بڑی آسانی سے چوبیس چھتیس گھنٹوں کے اندر یہ ضائع ہو سکتا ہے اگر ابھی سے تحریک انصاف کے پاس اور یہ کوئی سٹیٹیجک مائنڈ سٹ نہیں ہے یا ڈائیسپوراس کے پاس کہ اس کو کیسے یوٹلائز کرنا ہے اس کیسے ایکسپورٹ کرنا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امریکن وزارت خارجہ نے جو سٹریٹمنٹ دی ہے جو یورپین یونین نے دی ہے یہ ان کو بحالت مجبوری کمپلشن میں دینی پڑ گئی ہے یہ انہوں نے گونگلوں سے مٹی چھڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی تینوں جو پاور سینٹرز ہیں واشنگٹن لندن اور برسلز یہ پاکستان کے ریجیم چینج آپریشن کو انہوں نے سپورٹ کیا اس کو مسلسل سپورٹ کرتے چلے آئے اس کی انہوں نے تائید کی اور آئی ایم ایف پروگرام کے ذریعے ورلڈ بینک کے ذریعے اپنے باقی سارے جو پروگرام ہیں جی ایس پی پلس ویرہ اس کے ذریعے انہوں نے پاکستان کی اللیگل کرییٹڈ جو ملٹری ڈومینیٹڈ ملٹری کرییٹڈ حکومت تھی جو سیٹ اپ تھا اس کو انہوں نے سپورٹ کیا تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کا ضمیر جو ہے وہ جات گیا تو پھر ہوا کیا ہوا یہ کہ گزشتہ 48 یا بہتر گھنٹوں کے اندر جو پاکستان کے انتخابات کا عمل سامنے آیا ہے اس میں مغربی دنیا کے جو امپورٹنٹ فونٹینز ہیں پبلک اپینین کے جو سب سے امپورٹنٹ پبلکیشنز ہیں جو انفلنشل پبلکیشنز ہیں ان کی ایڈیٹوریل ٹیمز نے پاکستان کے الیکسن کی ایسی تیسی کر دی ہے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی سٹرونگ قسم کی پوزیشن لی ہے بڑے کھل کے لیے فور انسنس کیا بلوچ ایک کومنٹیٹر ہیں پاکستان میں بلوچ ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر یہ نوٹ کیا ہے کہ ایکانومیسٹ جو ہے اس نے یہ نہیں لکھا کہ ایلیجٹ رگنگ ہے ایکانومیسٹ نے سیدھا سیدھا لکھا ہے کہ رگنگ ہوئی ہے پاکستان کے الیکشن میں تو اگر آپ دیکھیں ایکانومیسٹ نیو یورک ٹائمز کی جو پبلکیشنز ہیں ایکانومیسٹ میں نے سب کے میں نام ایک دفعہ میں ایک دفعہ دھو سب کے کوئی رہنا جائے میرے سامنے یہ جو میری جو پبلکیشنز ہیں ایکانومیسٹ نیو یورک ٹائمز دنیا کا سب سے انفلنشل اخبار ایکانومیسٹ دنیا کا سب سے انفلنشل جریدہ یورپ کا سب سے انفلنشل رسپیکٹی پورفل پبلکیشن فائننشل ٹائمز امریکہ کا انتہائی پوپلر میکزین پبلکیشن ٹائمز مشور کے غستہ کا ان دیکھ پارٹ آر در ورلڈ کی سب سے امپورٹن انگلش پبلکیشن الجزیرہ جرمن پبلکیشن برطانیہ کا لیفٹ آف دی سینٹر اخبار بھی گارڈین اور اسی طرح اور بھی بہت سے جو پبلکیشنز ہیں ان سب نے کھلم کھلا یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں یہ محسبلی رکڈ ہیں اور یہ پاکستان کی فوج نے اس سالہ کا سالہ تماشا کیا ہے اور اپنی مرضی کی گارمنٹ ایسی لے کے آ رہے ہیں جس کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے اس نے پریشر پردہ کیا ہے سٹیٹ سٹیٹ اپارٹمنٹ کے لیے یورپین یونین کے لیے اور برطانیہ کے فورن آفیس کے لیے جس میں ان کی یہ سٹیٹمنٹس رہیں وہ سامنے آئیں اس کے علاوہ جو پاکستانی امریکن کمیونٹی کی انگیجمنٹ اور لیورج ہے کانگریس کے ساتھ پاک پیک کمیٹیز یہاں بنی ہیں ایک سے زیادہ ان کا لیورج ہے اور پھر یوکے کے اندر پاکستانی ڈائسپورس آسٹریلیا کے اندر بہت سی کورسپونڈنس خطو خطابت چل رہی ہے وہاں پہ ان سب چیزوں کا جو نیٹ ایفیکٹ ہے سمید علی کیانیڈا جس کو انہوں نے ریسپونڈ کیا ہے اچھا اس کے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سکرین پہ بہت کوکلی دکھاتا چلا جاؤں کہ ایک انپریسیڈنٹڈ یعنی ایک غیر متوقع طور پر بہت ہی زبردست ری ایکشن پچھلے چوبیس چھتیز گھنٹے کے اندر بلڈ اپ ہوا ہے امریکن کانگریس اور ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیو کے بہت سے مہمبران کی طرف سے جن میں سے کچھ بہت ہی انفلوینچل ہے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الیکشن سے چند دن پہلے یو ایس ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیو کے جو فارن افیرز ان کا جو ہاؤس ٹیو فارن افیرز کمیٹی ہے اس کے جو چیئرمن ہے مائیکل بیککول انہوں نے کہا کہ میری ٹیم جو ہے وہ پاکستان کی الیکشن کو بہت غور سے دیکھے گی فرم ہنس پورت اس سے ملتی جوتی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سینیٹ فارن افیرزن کمیٹی کے چیئرمن جو ہے بین کارڈن سینیٹر بین کارڈن جو میری لینڈ کے ہیں ڈیموکرائٹ ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ الیکشن کو دیکھا ہے الیکشن کے پروسس میں بہت سے جو پولٹیکل ایکٹرز ہیں ان کو پارٹس پیٹ کرے کا موقع نہیں ملا we are concerned about this ٹھیکن we are ready to work with it تو ایک اس کو نوٹ کیا گیا ٹھیک لیکن جو زیادہ strong statements میں آپ کو لبے لباب اس کا دیتا جاتا ہوں نام میں دیتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو in american system right now congresswoman jasmine crockett congressman rohit khana roh khana انہیں کہتے ہیں very influential میرے حساب سے تو potential presidential candidate indian religion کے ہیں american born ہیں بہت strong statement ہے ان کی ایک ویڈیو statement بھی میں نے دیکھی ہے میں کوشش کروں گا کہ درمیان میں ایک window create کر کے آپ کو rohit khana کی roh khana کی statement بھی دکھا دوں میں سنا دو آپ کو congresswoman suzan suzan wild eliza slotkin one second very influential congresswoman برائن fitzpatrick شیلہ jackson leiza macklein ٹیکسس سے gregg kasar ویرونیکا اسکو بار congresswoman then congressman jackwin jackwin castro پھر suzy lee congresswoman michelle stee congresswoman اور پھر میں نے بن گارڈن کی بات کی ہے ابھی سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم concern ہیں کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے اس میں بہت irregularities ہیں اس میں بہت زیادہ rigging ہے اس میں ایک سائن کو parts سب کی different statements ہیں اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ کو نئی بننے والی جو گورمنٹ ہے شریف ورزاداری کی اس کو اس وقت تک recognize نہیں کرنا چاہیے جب تک ایک ایک وہ چیز ہے جس پہ تحریک انصاف کی team خود سے کام کر رہی ہیں لیکن وہ پروجیکٹ complete نہیں ہوا اس کو فوری طور پر انہیں complete کرنے کی ضرور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو form 45 ہیں 200 حلقوں کے ہیں یا 220 حلقوں کے ہیں ان form 45 کو انہوں نے organize کر کے اکٹھا کرنا ہے اس کو انہوں نے digitize کرنا ہے اس کے digital version creator نے اور ان کو ایک state of the art web portal create کرنا ہے پاکستان کے اس election کے حوالے سے جہاں پر پوری کی پوری 266 constitencies کے سارے کے سارے جو form 45 کی digital copies ہیں وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہوگی یہ کہنے میں ویسے بہت آسان ہے بہت مشکل بھی نہیں ہے لیکن اس میں خاصی intelligence محنت اور art and craft اس کے اندر چاہیے میں بھی explain کرنا ہوں یہ website کس قسم کی ہوگی یہ اس قسم کی website ہوگی جس کی ہر constituency جب ہوگی 266 constitencies جب اس کی 266 constitencies سامنے ہوں گی جب اس کے اوپر آپ click کریں گے تو اس constituency کے ایک paragraph detail کھولے گی کہ اس میں potential candidate main parties کے کتنا یہاں registered vote تھا کتنا vote apparently یہاں پہ ڈلا ہے according to actual form 45 اور پھر اس کے بعد form 45 کی digital copies وہاں پہ available ہوں گی جن کو وہاں پہ دیکھا جا سکے گا ہر form 45 کو کسی نے دیکھنا نہیں ہے جو زیادہ important چیز ہے کہ اس کے portal کے اندر ایک کے دو پیجوں کی complete description ہوگی کہ form 45 کی importance کیا ہے form 45 کے form 47 جو ہیں یہ کوئی exit polls نہیں ہوتے امریکہ یا بردانیہ کی طرح جو ایک private party speculate کرتی ہے لوگوں سے ووٹر سے پوچھ کے کہ آپ نے vote کیسے ڈالا تھا اور اس کی basis پہ ایک statistical extrapolation کی جاتی مل جانا چاہیے دو گھنٹے میں ہو جانا چاہیے اور form 47 جو ہے وہ law کہتا ہے یہ commitment تھی ایسی پی کی اپنے قانون کی کہ رات کے دو ویج سے پہلے ہر constituency کا form 47 جو ہے اور یہ صبح چاہیے سیکنڈ چیز ایک legal document ہے legal سے زیادہ ایک factual document جو create کرنا ہے جو کوئی بھی بیرسٹر وکیل ہیں جیسے سلوان سلوان سفتر ہیں جیسے اور بہت سے وکیل ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ایک پیج دیٹ پیج maximum کا document create کرنا ہے جو یہ بتائے گا کہ کیسے تحریک انصاف کیسے election میں irregularities ہوئیں کیسے پاکستان کی military نے ایک اپنی مرضی کی legitimate government create کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور form 45 کیا ہوتا ہے form 47 اس سے بنتا ہے اور یہ کہ ہم نے اس کا portal create ہے جہاں ساری detail موجود ہیں اور ہماری demand یہ ہے کہ جس طرح سے state department نے کہا ہے ہم بہت چیز کہتے ہیں کہ یہ جو irregularities ہوئی ہیں جو rigging ہوئی ہے اس کی ایک transparent investigation ہونی چاہیے ایسی investigation جسے transparent investigation ہو اور وہ investigation کے results جو ہیں ہم demand کرتا ہیں کہ آپ مانگیں ان سے کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بھیجا کس کو investigation complete نہیں ہوتی ہم آپ سی demand کرتے ہیں کہ آپ اس حکومت کو یہ شریف درداری government ہے اس کو ریکنائز نہ کریں اس کے ساتھ کوئی رابطے جو ہیں مینٹین نہ کریں بکوز یہ illegitimate ہے in a country like پاکستان جس کی آبادی 240 سے 250 ملین کے دمیان ہے آبادی بہت نوجوان ہے political instability ہے financial economic crisis ہے تو یہاں پر ایک illegitimate government military crime کر رہی ہے military and پاکستان کی intelligence اور آپ اس کے ساتھ تعلق نہ maintain کریں یہ اس کے basic بدہ ہوگا اور یہ وہی demand ہے جو کہ اس department نے کی ہے ہم صرف اس دمان کو ریٹی ریٹ کر رہے یہ document دوکمنٹ بنانے کو بیرستر سلمان صفتر اور صحبان اکرم راجہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں اس کو بھیجنا ہے وہاں بھیجنے پر وکیلی گرفتار ہو جائیں کہ پاکستان کے خلاف سازش کی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ کوئی بہت بڑی ہوت کی ضرورت نہیں ہے وہاں تحریکین ساتھ خود سے نہیں کرتی ایک پاک پاک کمیٹی اس کو تمام جگہوں پہ بھیجے گی لیکن اس ڈاکومنٹ نے جانا ہے to the managing director of the imf to the president of the asian development bank یورپین union جو فورن آفیس کا ہیڈ ہے جو بورل اس کے پاس جانا ہے بھرطانیہ کے فورن secretary David Cameron ان کے پاس جانا ہے اس ڈاکومنٹ نے لینڈ کرنا ہے to the editorial board of new york times to washington post to economist to aljazeera اس نے لینڈ کرنا ہے to times magazine کے پاس اس نے لینڈ کرنا ہے editors of ft financial times کے پاس and all other important publications اور of course اس ڈاکومنٹ نے لینڈ news پہ بھی پاکستان کے 33 plus television channels ہیں جیو ہو دنیا ہو اے آر وائی ہو جی این ان ہو ان سب کے پاس اس document نے جانا ہے جس کے ساتھ کچھ appendix بھی لگے ہوگے ایک appendix تو ہوگا تمام حلقوں کا جس میں لوگوں کے نام لکھے ہوں گے ووٹ لکھے ہوں اور form 45 کی basis پہ جو consolidated picture ہے وہ وہ پہ دی جائی ہے بہت سے لوگ سوچ رہوں گے یہ چیز ویسے ویلیبیل ہے twitter وغیرہ پہ وہ ایک الگ بات ہے آپ پلیس کر کے اس کی demand کرنی ہے یہ demand اس لیے ضروری ہے کہ اس ساری چیز کی importance ہے اس کی importance یہ ہے جیسے راجع بشارت بتا رہے ہیں کہ فگرز میچ نہیں ہوتے بہت سے لوگ پاس ویڈیوز ہیں بہت ہر جگہ ہی contradiction ہے لیکن contradiction کی basis پہ کوئی tribunal کوئی عدالت اس کا فیصلہ نہیں کر سکے گی اس لیے کہ عدالتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں پاکستان جیسے محور کہیں پہ بھی کمزور ہو سکتی لیکن پاکستان کے مخصوص حالات میں عدالتیں فیصلہ نہیں کر سکیں گی اور ٹیکنیکل ریزنس پر چیزوں کو لٹاتی چلی جائیں گی عدالتوں کو تحفظ دینے کے لیے انہیں مضبوط بنانے کے لیے انہیں ملٹی وائٹیمن کھلانے کے لیے ملٹی وائٹیمن الگادر ٹرس کیس میں انڈائٹ کرنے سے انکار کر دی پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں لیکن انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو ظاہر ہے کہ جج بشیر کو محسوس ہو رہا ہے کہ ملک میں کوئی حلچل ہو رہی ہے کوئی حرکت ہے کوئی لوگ ہیں ان کو پتا چلا ہے کہ لوگ کہاں پہ کھڑے میں تو جب عدالتوں اور tribunals کو پتا ہے کہ پاکستان کے لوگ کھڑے جب ان کو ایک انٹرناشنل موو نظر آئے گی اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی انسٹیوشنز ہیں پاکستان کے ہر ہائی کوٹ کے چیف چیسٹرز اور جج صاحبان کے پاس اس کی کوپی جائے گی اس کی ایک کوپی جو ہے وہ پاکستان کے سپریم کوٹ کے چیف چیسٹرز اور جتنے کی انسٹیوشنز ہیں جسے ہیومن ریٹ کمیشن ہے جتنی اور ان سب کے پاس اس کی کوپی جائے گی کہ جو حکومت بنائی جا رہی ہے شریف اور زرداری کی ہمٹی ڈھنٹی کی اور زرداری کی حکومت جو بنانے کی کوشش کی جاری ہے جب تک کہ اس کی پروکر انویسٹیگیشنز ان ریگنگ کی نہ ہو یہ جلدی اگلے اٹھالیس گھنٹے کے اندار اس ڈاکومنٹ کو پریپیئر ہو دانا چاہیے کیونکہ اس وقت تمام لوگ جو پہلے نیوٹرل تھے جو سمجھتے تھے ہمیں باقی ایشیوز میرے پاس اور بھی بہت سے لیکن میں اتنا تے کہ ختم کر گھن کیا کوئی یاد ہوگا کہ میں نے کئی ویلوگز میں یہ کہتا رہا ایک نہیں دو نہیں کئی دفعہ میں نے کہا کہ آٹھ فرگری جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹن مارکہ ہوگا پاکستانی پاکستانی لوگوں کی جو وار اف انڈیپینڈنس ہے اس کے اندر وہ بہت امپورٹن مارکہ ہوگا لیکن یہ نسیم حجازی کی نوبل کی طرح آخری مارکہ نہیں ہوگا یہ بڑا امپورٹن مارکہ ہوگا اس مارکے کے آگے بڑے مارکے شروع ہو چکے ہیں بیٹل میں لڑائی لڑے بغیر ہمارے پاس کوئی آپشن اس کی نہیں ہے باقی ایشوز اور بہت سے ہیں لیکن اب ٹائم نہیں پھر ان سے بات کر بہت 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 رکھول بہت بہت بہت